ربی الاخر کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے اور اس مہینے کو خاص طور پر نسبت حاصلے پیرانے پیر روشن زمین حضرت سیدنا شیخ عبدالقادی جلالی رحمت اللہ تعالیٰ سے تو آج کے اس بیان میں ان کی سیرت کے بارے میں ان کی مناقب کے بارے میں کچھ ایس کروں گا اور انشاءاللہ ہم ان کی سیرت کو سن کر اپنے لیے کچھ سیکھنے کے مدنی پھول حاصل کریں گے کہ ہم اپنی لائف میں کس طرح سے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی اس رات خواب میں میں نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے اور اولیہ اکرام بھی تھے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کر رہا ہے اور وہ بیٹا ایسا ہوگا جو میرا بھی محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے وہ فرمایا کہ اس کا مقام اولیہ اکرام میں ایسا ہی ہے کہ جیسا میرا مقام انبیاء اور رسولوں میں ہوتا ہے تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے ہی سیدنا شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولایت کی خوشخبری عطا فرمارے کہ وہ ولیوں میں وہ نمائی مقام حاصل کرے گا وہ اس کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہوگا کہ جو میرا ہے نبیوں اور رسولوں کے درمیان تو حضور سیدنا شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولایت کے چرچے تھے یعنی لوگ پہلے ہی بتا رہے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے